بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توند بڑھتی رہی ہے ان اسی طریقے سے ہماری بڑھلی کا شارٹ فال بھی بڑھتا رہا ہے جہاں بات یہ ہے کہ بڑھلی کی پروڈکشن جو ہے وہ اتنی کی اتنی ہی ہے جتنی کے پہلے تھی بلکہ اعتمادوں سے کم ہوتی جا رہی ہے جساں نرگش کی کمانہ زیادہ درجہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے بڑھلی کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن جو بڑھلی کی ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کے حجم کی طرح بڑھتی جلی جا رہی ہے پھائلتی جلی جا رہی ہے جناب اور کیوں نہ ہو کہ شیر کی حکومت ہے اور ہمارے میاں صاحب کو بقول لوگوں کے الزامات لگ رہے ہیں کہ شیر بڑھلی تھا گیا اور کیا الیکٹرک والے ناہیل ہیں بات یہ کہ جو کیا الیکٹرک اور ناہیل کہتے ہیں وہ بات کو کیوں نہیں کہتے ان ٹھیکے داروں سے جمہوریت کے بات کریں ان سے پوچھیں جو ٹی وی پلندے ایل آتے ہیں کیا الیکٹرک والوں نے کپر وائر بیچ کے سلور وائر لگا دیا پتہ نہیں کیا لگایا کیا نہیں لگایا کہ اس کا ابراج بروپ کو کس طرح دیا اور کس طرح ہوا بھائی کورٹس کھولی ہیں جاؤ سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کرو بات کرو پھر سبریم کورٹ میں جاؤ سبریم کورٹ کو بولو کہ لنا بھائی یہ مسئلہ پاکستان گائے دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے لیکن مجال صاحب کہ کوئی اس میں سوائے ٹی وی ریٹنگ کے اور کچھ لیا ہو کسی نے اور سندھ کی ہائی کورٹ کی جب بات کرتے ہیں جنا تو ہمارے ایڈی خاجہ صاحب کو آج ایک ب اور پھر ریل سٹیٹ کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اور جو قائم مقام آئی جی سندھ تھے انہوں نے اتنا چارچ چھوڑ دیا کل بچارے مزار قائد تحاضی دینے کے چکر میں تھے صبح سات بجے سے اس تبار گیارہ بجے تک پولیس والے کھڑے رہے اتظار کرتے ہیں لیکن قائم مقام آئی جی صاحب نہ آسکے بارے ایڈی خاجہ صاحب کو ہائی کورٹ نے ابھی تک وہاں موجود رکھا ہے اپنے عوضے پر براجمان ہے اور کیوں نہ ہو آفت ریکارڈ جب بات چیت ہوتی ہے تو پڑا چلتا ہے پہ بسوانی بارے کہتے ہیں کہنے لگے یہاں بات یہ ہے کہ ابھی سنتا نہیں ہے ہماری اور اس وجہ سے اس کا ہٹ جانا ضروری ہے آر اسی طریقے سے ہم جب انٹرنیشنل تر ناظر میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کو لوگ تمیز سکھا رہے ہیں کہ لگے آفغانستان سے کہہ رہے ہیں بھائی تمیز سیکھو تمیز سے رہنا سیکھو بات یہ ہے آپ بسپردان سے بھی آپ بائنیز بھی بارگرام کے لئے آپ بایدان سے بھی بارجانب اور اکترین مضانی ورحمتات کریں پر بلنید دنسان سے مختلف کریں پھاشا کیا ہے بلا شکل کریں افغانستان بھی وہ وہی کر رہے ہیں پاکستان نے کیا تھا پہلے ہمارے بخشو بنے ہوئے وہ آپ بخشو بنے ہیں ایریا کے لئے تھوڑے دن باں جب انہوں نے پرہ چلے گا کہ آپ یہ تماشے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان کا نتیجہ کیا ہوگا چاہیے ہماری بے وقوفیوں سے ہمارے حکمرانوں کی کرپشن ان کی بے وقوفیوں سے سبق لینا چاہیے کہ پانانا میں دوبارہ نہیں کپنی نہ بنا لیں اپنا اور اپنے حیل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں آتا رکھئے گا انٹل دی نیکس ٹائم اللہ نے کہہ پان